اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک دردناک کہانی بتانے والا ہوں غلام حضرت یو شخص درمیان میں کڑا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے چھ بھوکے بچوں کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیتے ہیں افغانستان میں کئی والدین اپنے بھوک سے نڈھال بچوں کو سلانے کے لیے نیند والی عدیویات دینے پر مجبور ہو چکے ہیں اور کچھ محض زندہ رہنے کے لیے اپنی بیٹیاں اور اپنے عذاب بیچ کر گزارہ کرتے ہیں طالبان کے اقتدار سنبھالنے اور بیرون ملک افغانستان کے اساسے منجمد کیے جانے کے بعد ان دنوں میں لاکھوں افغان قہت اور بھوک کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں افغان شہری عبدالوحاب کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر وقت بلکتے رہتے ہیں اور سو نہیں پاتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہم دوائیوں کی دکان سے گولیاں لاکر بچوں کو دے دیتے ہیں تاکہ ان پر غنودی تاری ہو جائے اور وہ سو جائیں یعنی نیند تاری ہو جائے اور وہ سو جائیں عبدالوحاب افغانستان کے تیسرے بڑے شہر ہر رات سے تھوڑی دور مٹی سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکانو والی ایک بستی میں رہتے ہیں یہ بستی غزشتہ کچھ اشرو میں خاص پھیل چکی ہے جہاں جنگ اور قدرتی آفاظ سے بے گھر ہو جانے والے خاندان آ کر بسے رہتے ہیں جہاں جہاں جہاں